سامین ناظرین انفیکشن کٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے مزامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ فس دسمبر کو ایڈز کا عالبی دن منائی جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کا مزبان ڈاکٹر سنوہ آپ سے مخاطب ہے اور آپ کو ایڈز کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایڈز کی ڈائیگنوزز انتہائی ضروری ہے اور اگر اس کو شروع میں کنٹرل کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں قوت مدافعت جو ہے جو کہ ایڈز کے اندر متاثر ہوتی ہے بتا دیری بڑھنے لگتی ہے اور متاثرہ شخص مختلف امراض کا شکار ہوئے بغیر طویل عرصے تک صحت مند زندگی بسر کر سکتا ہے ابتدا میں یہ موسار عدویہ خاصی مہنگی تھی جن تک رسائی بے حد مشکل تھی لیکن وقت کے ساسات پاکستان اور انڈیا بھر میں یہ عدویہ حکومت کی جانب سے والنٹیر ڈسکاؤنٹنگ اور ٹیسٹنگ سینٹرز میں مفت دستیاب ہیں واضح رہے کہ ہر مریض دن میں صرف ایک بار یہ دوہ کھاتا ہے مگر اس کا استعمال تاعمر کرنا پڑتا ہے ٹپی مائرین کے مطابق اس دوہ کا ایک دن ناغہ بھی کسی پیچیدگی کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ دوہ ترک کرنے کے نتیجے میں وائرس زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے اور پھر یہ عدویہ اور یہ میڈیسن جب دوبارہ استعمال کی جائیں تو غیر محصر ثابت ہوتی ہیں دوسری جانب ٹپی مائرین اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ایڈ سے متاثر افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو تپیدک یعنی ٹی بی کی شراب میں بھی کئی گناہ اضافہ ممکن ہے کیونکہ تپیدک ایک متعدی اور انفیکشن سپریڈنگ مرض ہے جو ایک سے دوسرے افراد کے کھانسنے چھیکنے کی وجہ سے لگ سکتا ہے اور ایسے افراد کو جلد اپنا شکار بنا لیتا ہے جن کی قوت مدافعت کمزور ہو چونکہ ایڈ سے متاثرہ افراد میں پہلے ہی قوت مدافعت انتہائی کم ہوتی ہے لہٰذا ان کے عام افراد کی نسبت تپیدک اور ٹی بی میں مطلع ہونے کے امکانات بھی کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں سو ایچ آئی وی پر قابو پانے کے لیے یہ اقدام بھی ناگزیر ہے کہ تپیدک کے مریضوں کا فوری اور محصر علاج کروایا جائے یاد رکھئے کہ ٹی بی سے متاثرہ ایچ آئی وی کا مریض دوسرے ایچ آئی وی کے متاثرہ مریضوں کی نسبت بہت جلد موت کا شکار ہو جاتا ہے اس لیے ٹی بی کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہونے چاہیے اور اگر گھر کے اندر کوئی ٹی بی کا مریض ہے تو اس کا علاج کرا کر اس کے مرز کو کنٹرل کر کر اپنے گھر کے افراد کو اپنے گھر کے لوگوں کو ٹی بی کے مرز سے بچانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ وہ مرز فوری طور پر سارے جسم کے اوپر اس کے جراسیم موجود ہوتے ہیں ہاتھوں میں جراسیم موجود ہوتے ہیں جو کے اوپن کیسز ہوتے ہیں اور اس مریض کے کپڑوں میں برطن پہ جراسیم لگے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جراسیم دوسروں افراد کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور دوسرے افراد بھی متاثر ہو کے بیمار پڑھ سکتے ہیں اس لیے ٹی بی سے بچاؤ کے لیے جو معلومات آپ کو پہنچائی گئی ہیں وہ بھی ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں اور ان سے بھی استفادہ حاصل کر کے ٹی بی کے مرز کو کنٹرل کرنا انتہائی ضروری ہے